بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم چنگری کچن چینل میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں آج ہم میٹھے میں بنا رہے ہیں سوجی کا ڈرائے حلوہ یہ سوکے پیسیز ہوتے ہیں اس کے وہ بنائیں گے ہم آپ نے سوجی جتنا آپ کا دل چاہے پاؤ میں آدھا کلو میں جتنے میں بھی آپ بنانا چاہیں لیکن میں اس وقت جو بنا رہی ہوں وہ ہاف کےجی سوجی میرے پاس ہے جس کو میں نے بھوننے کے لئے رکھا ہے دوسری سائٹ پر میرے پاس جتنی سوجی ہے اتنی ہی میں نے چینی لیا ہے یہ میں نے دیکھچی میں چینی کو ڈال دیا ہے آدھا کلو میرے پاس چینی ہے آدھا کلو چینی میں میں تقریباً پونہ کپ جو ہے وہ دودھ کا ڈال دی ہوں دودھ بھی جو ملائی والا ہے اس سے ٹیسٹ اچھا آئے گا اور اس کے ساتھ ہی میرے پاس یہ ملائی ہے جو کہ فریز کی ہوئی تھی یہ ملائی میں نے میرے پاس آدھی پیالی ملائی ہے آپ جتنی بھی ڈالنا چاہیے دو چمچ تین چمچ اس کا ٹیسٹ اچھا آ جائے گا اور اسی کے ساتھ میں اس میں ڈال رہی ہوں دیسی گھی دیسی گھی زیادہ نہیں ڈالوں گی صرف ایک چمچ ڈالوں گی اور اس کو میں پکنے کے لئے رکھوں گی اس کا جو شیرہ ہے جب یہ چینی مکس ہو جائے گی اور یہ تیک ہو جائے گا میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتی رہوں گی یہ سوژی جو ہے وہ بھول رہی ہے سوژی کو ہم نے ایسے نہیں چھوڑنا اس کو ساتھ ساتھ چمچ کو چلاتے رہنا ہے ہمارے چینل کو لائی کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا ڈسکرپشن کے اندر ہمارے لنک موجود ہے وہ آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں چمچ کو مفاتر چلاتے رہنا ہے تاکہ یہ سوژی جو ہے نا جلے نہیں ایک وال جو ہے براؤن ہے ماشاءاللہ سوژی بھون چکی ہے دیکھیں اب اس کا کلر جو ہے وہ اب وائٹ نہیں ہے براؤن ہو گیا یہ سوژی جو ہے بلکل رڑی ہو گیا ماشاءاللہ اب یہ جو ہے شیرہ جس طرح کا ہمیں چاہیے تھا وہ رڑی ہو چکا ہے صرف اسے پانچ سے سات منٹ لگے ہیں یہ میرے پاس چھوٹی الچی ہے جو میں نے اس میں ڈال دی اور یہ کھوپا گری ہے یہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے یہ جو کشمش ہے یہ بھی ساتھی اس میں میں نے ڈال دی ہے بارنش کے لیے تھوڑے سے بادام میں نے رکھیں باقی بادام بھی میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے لیڈ ہو گئے اور جو سوژی ہم نے تیار کی ہے بھونی ہے اب ہم اس میں وہ ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن 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 یہ دکھیں اس کو اب ہم نے جبی کو کھولا ہے صبر دست کشبو کچھ مزیدار کشبو آ رہے ہیں ما شا اللہ ما شا اللہ اس کو زیادہ دیر ہمیں نہیں پکانا پڑے گا یہ جڑی ہے تقریبا دو سے تین میٹ کے لیے ہم نے اس کو پھیڑنا ہے یہ ہمیں گرم گرم ڈیش آؤٹ کرنا پڑے گا کیونکہ پھر ہم نے اس کی پیسیز بھی کٹنگ کرنا ہے یہ دیکھیں اس پہ تھوڑا سمیں نے پیستا اور بادام جو اے رکھ لیا تھا اس کو بھی میں نے اس کے ساتھ لگا دیا ہے اور اس کو تھوڑا سا ایسے ایسے کروں گی تو ساتھ ہی چپک جائے گا اس کو تھوڑی سی ہوا نکل جائے گی صرف پانچ سے دس منٹ اس کے بعد میں اسے چھوڑی سے کٹ کر دوں گی کیونکہ یہ پھر جم جائے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت زبردست ہلوہ پیسیز والا تیار ہو چکا ہے زوجی کا اور بہت ہی شاندار بہت ہی مزے دار اس کو میں ذرا پہلے کٹ کر لوں آپ کے سامنے پھر ٹیسٹ بھی کرتی ہوں کہ یہ کس طرح کا بنیا ہے ہمارا ہلوہ بسم اللہ الرحمنہ زبردست بہت تیسٹی بہت مزے کا ماشاءاللہ بہت زبردست ہلوہ تیار ہو گیا ہلوہ ماشاءاللہ ریڈی ہو چکا ہے اس پہ کلیپ تو بنتی ہے کلیپ ہونی چاہیے اور سبسکرائب بھی بنتا ہے ایک سبسکرائب ضرور کیجئے گا آپ بنائیں بہت ٹیسٹی بنے گا انشاءاللہ ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہیں گے اللہ حافظ